سینئے جورنلسٹ یاسر حسین نے ہمیں پاکستان سے جوائن کر لیا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ایک لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اوپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں دوسرا لیڈر آتا ہے وہ حکومت بنانے کی بات کر رہا ہوتا ہے کچھ لیڈرز ایویڈنس پیش کر رہے ہوتے ہیں ایک لیڈر جو کہ لطیف کوسا صاحب وہ لڑی نہیں رہے تھے کیسز انہوں نے کوئی اپلیکیشن ہی نہیں فائل کی بھی وہ عدالت پہن جاتے ہیں جنہوں نے کیسز اپلیکیشنز فائل کرنی ہے وہ عدالت بعد میں پہنچتے ہیں کتنے لیڈرز ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اور سب کا الگ الگ سٹینز کی نظر آ رہا ہے نیڈرم مجھ سے بات کر رہی ہے مجھے جی آپ سے بات کر رہی ہے لیکن انصاف میں آج کی بات نہیں ہے تحریک انصاف میں ہمیشہ کارکن کم اور لیڈرز زیادہ رہا ہے یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے ہر کارکن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بنے تو تحریک انصاف میں لیڈرز بہت زیادہ ہیں اور جہاں تک آپ نے لطیق خوصہ کی بات کی دیکھیں آج ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور پارٹی کے اندر بھی اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں انہوں نے جمعاتے سامی سا رابطہ کیا اور پھر افسر تیسر لیاکت لوگ سے ملنے آسلم گوری کے گھر بھی گئے اور اور کچھ نہیں تھا وان پوائنٹ لیجائنٹا تھا جو کل ملک بھر میں پروٹس کے جانے کی کال کی رہی ہے جس میں تحریک انصاف جو ہے ان کا بہت بڑا آج جاتے ہیں ہیڈر آباد میں ہوا جیڈیا کی جانے سے تو تحریک انصاف جو ہے ملک بھر میں کل پروٹس کرنے جاری ہے یہ الیکشن میں دانڈی کے حوالے سے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کل جو ہے تاریخ رسم ہونے جاری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پورے ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں جو یہ توٹس کیا جائے گا تو اس میں تعداد کسی ہوتی ہے جاتاں آپ نے بات کی تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف میں لیکن اگر میں حقیقتاً بات کروں تو اس کا گروپ بندی ہو چکی ہے وہ وکلا ایک سائٹ پر ہیں تو جو پلٹیکل جو قیادت ہے وہ ایک سائٹ پر ہو چکی ہے کیونکہ اب تک وکلا جو تھے وہ آن فرنٹ تھے اور قیادت پیچھے تھی اب قیادت فرنٹ پر آنے لگی تو وکلا کو اس بات پر لگتی آج لطیف خوصہ کے رابطہ کرنے پر آپ لیکن جانے میری جو پی ٹی آئی کی کچھ حدث لوگوں سے گسلی ہوئی ان کو یہ کہنا تھا لطیف خوصہ کے پاس وہ منڈٹ ہے ہی نہیں تو وہ کس منیاد پر رابطے کر رہے ہیں پلٹیکل پارٹی سے اور اگر تحریک انصاف کا ان کے پاس ٹکٹ نہ ہوتا یا تحریک انصاف کا لیبل نہ ہوتا تو شاید لطیف خوصہ جو ہیں وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی نہ کر سکتے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اچھا ایک بات اور میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ آج وہ تحریک انصاف جس کے چار لوگوں کو بھی اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی وہ گاوی اس کے سارے میمبرز وہاں پہ اکٹھے ہوئے پریس کانفیونس کی گئی میڈیا انٹرناشنل میڈیا سب آیا تو اس سے ہم کیا یہ سمجھیں کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کو بھی ہونے دیا جائے گا نہیں روکا جائے گا یا پولیس نے اپنی پھر تیاریاں کر لی ہیں لیبرٹی پہنچ گئی اسلام آباد میں بھی کیا تیاریاں ہو گئی ہیں کہ نہیں کھل کے احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا جو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا دیکھیں آج جس ہوتل میں جو کہ اسلام آباد کے ارسل سے بڑا ہوتل ہے اس میں یہ ایک تقریب منقل ہوئی اور تقریباً سو سے زائد کینڈیڈیٹس جن میں ایک زیادہ لڑھیکے ہوئے بھی تھے اور ہارے ہوئے بھی تھے وہ تمام آج اکٹھے ہوئے درنے کی جگہ نہیں تھی اور حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ ہم جس تاریخ انصاف کا نام یا ان کی خبر کے اوپر ایس پر پالیسی لکھ کر ہم ہیڈ آفیس کو بھیجتے ہیں آج ان کا نام لے لے کے ہم تھک رہے تھے تمام جو قائدین تھے جو بڑے تھے انہوں نے اس کتاب بھی کیا جس میں عمر دار کی والدہ عثمان دار کی والدہ ریحانہ دار بھی تھی سلمان اکرم راجہ بھی تھی شیر افضل بھی تھی بیسٹر گوھر بھی تھی اور ایسے کئی نام ایمان طاہر بھی تھی اس سارے تھے جنہوں نے اپنے تحفظات پیش کیے کہ ملک میں جو ہے داندی بھی اور آج پی ٹی آئی کا ہر وہ کارکن تھا جن کو میں نے اتنے نو مئی کے واقعے کے بعد ان کو میں نے نہیں دیکھا کسی سڑک کسی تقریب کہیں نہیں دیکھا ہم نے وہ آج تمام کٹے تھے اس لیے ان کو جو خوص تھا وہ ختم ہو چکا ہے نو مئی کا جو تھا اور گرفتاری کے جو معاملات تھے یاسر یہ بتائیے گا کہ خوف ختم ہوا ہے یا کچھ جو چیزیں ہیں وہ انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہو رہی ہیں چونکہ اس حوالے سے بھی بہت بات کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اچانک سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا شروع کر دی پھر آج انہوں نے جنرل فیس کے حوالے سے تردید بھی کر دی کہ میرے جو نام ہے وہ غلطی سے آیا تھا اور دوسری جانبی ہم دیکھنے ہیں پاکسین طریقہ انصاف جو ایک عرصے سے بہت لگ رہا تھا کہ ایک نشانے پر ہے اسٹیبلشمنٹ کے آج یہ تاثر کل رات سے ہی بننا شروع ہو گیا تھا جب سے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور آج جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پورا دن جو سرگرمی ہوتی رہی اسلام آباد میں اور پھر کل کے احتجاج کا انہوں نے کھل کر کہا ہے اور پورے ملک میں کرنے کا کہا ہے تو کیا یہ کچھ کسی جگہ پر انڈرسیننگ ہو رہی ہے کہ چیزوں کو فیرلی چلنے دیا جائے احتجاج ہر کسی کا حق ہے ایک سیاسی جماعت ہے وہ جو اپنی سرگرمیاں ہیں ایریکشن سے پہلے جتنے دباؤں کا نشانہ بنائے گیا تھا تو اب جو ہے اس کو اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے دیا جائے جی دیکھیں آپ اس کو انڈرسیننگ کا نام دے رہے ہیں اور میں اس کو شاید جو میں فیل کر رہا ہوں بینگ اجرنلیس وہ بیٹھ پوٹ ہے ابھی تک تو آپ اشارہ مجھے دے رہے ہیں کہ انڈرسیننگ انڈرسیننگ اگر ہوتی تو شاید معاملات ابھی تک صدر چکے ہوتے شاید کال بھی بھی جا چکی ہوتی لیکن یہ انڈرسیننگ نہیں ہے یہ ایک پرستوار خاموشی ہے اور اس خاموشی کو ری ایلیکشن کا نام دی میں دے سکتا ہوں یہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ایک عجیب سی میں آپ کو بات کر رہا ہوں لیکن اس میں شاید صداقت ہو کیونکہ ری ایلیکشن کی بات ہی ہے جب آپ دیکھیں جو جیتا ہے وہ بھی میدان میں جو ہارا ہے وہ بھی میدان میں اور تمام کے مطالبات ایک ہیں نون لیگ اپنا رونا دوری ہے استقام پاکستان پارٹی جو کے حالی میں بنائی گئی تھی جانگی ترین کی سرپاری میں وہ الگ رو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف فالیمنٹیرین جو ہیں وہ اچانت سے جو پرسٹ جس کے سرپرا ہے وہ بنائی گئی وہ الگ رو رہے ہیں پی ٹی آئی الگ رو رہی ہے جمعید علمہ السلام الگ رو رہی ہے اینٹی الگ رو رہی ہے قومی وطن پارٹی الگ رو رہی ہے جی ڈی اے الگ رو رہی ہے اینٹیم الگ رو رہی ہے تو یہ یاسر بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ اب سیاستدان رو تو رہے ہیں لیکن کچھ حد تک اپنا بھی احتساب کر لیں کہ بھائی آپ کو کہا کس نے تھا کہ یہ ڈیر ڈیر اینٹ کی مسجد بناو اور للکارو عمران خان کو جس کا منڈیٹ بھاری نظر آئی رہا تھا جس کے جلسے بھی آپ دیکھی رہتے چلیں نون ڈیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا تو ایک جانب یہ آئی پی پی اور یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یہ تو اپنی اب یہی کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے بویا ہے وہ ہی کاٹیں گے اور آئی پی پی تو ابھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں وہ تو حکومت سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پہنچی ہوئی بھی ہے دیکھیں جی آج اون چودوی نے نیشنل ترسلپ نے پرس آنفرس کی ہے انہوں نے جو جو باتیں کی ہیں وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کھاڑا ہی نہیں تھا حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تینامہ پاکستان کو کس میں بنایا جاندک آپ نے سوال کیا دیکھیں اس وقت تمام پارٹیاں اس کا پیڑا اٹھایا ہوا ہے تحریک انصاف نے تحریک انصاف نے تمام پارٹیوں کو کشامدیت کہتے ہوئے ان سے مذاکرات کرنے کی وہ استبعہ کر رہے ہیں کل وہ مولانا سے ملے آج وہ آفتاب شہرپاؤ سے ملے اس کے بعد وہ لیاکت بلوز سے ملے مزید پارٹیوں ایک این پی نے انکار کی ہے ان کی کوشش ہے کہ تمام پارٹ پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور وہ ایک پیچ پر آ جائیں اور ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا رہے وہ ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے الیکشن صاف و شفاف نہیں ہوئے اس کے رسطہ کوئی اکٹھا ہونا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو مرد الزام پھیڑا رہے ہیں یا کچھ حضر اور ازاروں کو جو کارڈینیشن میں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مطمئن سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں اور ساست عوام بھی نہیں ہیں آپ دیکھیں جن جن پارٹیوں کے بات کر رہے ہیں تو ان کے کارکون بھی ہیں عوامی حلقے بھی ہیں اس وقت پاکستان جو ہے آپ یقین جانے کے جو عام اشیاء خودنوش ہے وہ قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے تو یہ حکومت سازی کے نہ ہونے کی وجہ بھی ہے آئی ایم ایس کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اب آگے پھر دوبارہ سے مارچ میں تو یہ سب کیسے سمیٹا جائے گا تو اب حکومت کر لیں وہ جن کو شاک ہے حکومت کرنے کا اصل حکومت کرنے کا اب وہ کر لیں اب آ کے بیٹ جائیں وہ اہوان میں بن جائیں وزیراعظم کیونکہ سیاستدانوں کو تو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا نون لیگ کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا آپ پیپلز پارٹی چاہے جتنا بھی کاسمیٹک باتیں کر لے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں وہ نہیں سب کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا عمران خان کی گارمنٹ گرانے میں کیا کردار آئے اب خالی صرف نون لیگ پہ تو نہیں ملبہ ڈال سکتے رہے ہیں یہ سارے لوگ موجود تھے اب وہ کر لیں آگے حکومت یاسر آج ہم نے دیکھا کہ جانب تو اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی مسلم لیگ نون کا بھی اجلاس تھا تمام جو سینئر قیادت ہے وہ وہاں پر موجود تھی جو اس کا اعلامیہ وغیرہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن بعض ذرائع اور یہ تقریباً ہر جگہ پہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ پارٹی جو رہنما ہے انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا اور شاید نواز شریف کا اپنا ذہن بھی یہ ہے کہ مرکز کی حکومت میں کسی کے ساتھ نہ ملا جائے اور تمام جو فوکس ہے وہ رکھا جائے پنجاب کے اوپر تو آپ کے خیال میں اس میں کتنی صداقت ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس کے جو رہنما ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم مرکز میں مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے یا ان کی تائید کے ساتھ بنائے حمایت کے ساتھ بنائے تو یقینی طور پر جیسے تمام تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں نقصان ہوگا مسلم لیگ نون کو اور حکومت جو ہے وہ ہر وقت ان کے بساکھیوں کی محتاج رہے گی اور پنجاب میں وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ تاثر پایا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں مسلم لیگ نون تو جانتی ہے کہ وہ محتاج ہو چکی ہے ان کے اپنے گھر میں جن لڑی ہوئی ہے کہ منواز شریف وزیراعظم نہیں بنا اور شہبہ شریف کیوں بن رہے ہیں مریم نواز اگر بن رہی ہے ان کو یہ ٹینشن ہے پیپلز پارٹی کو کیا ٹینشن ہے کہ ہمیں وہ نشست چاہیے وہ نشست چاہیے وہ نشست چاہیے پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت تباہی کے دھانے پر پاکستان کھڑا ہے اس کا کسی کو نہیں سکر ہم نے اقتدار میں آنا ہے ہم نے اس کو جھکانا ہے ہم نے اس کو چڑھانا ہے انہی باتوں میں تی ایم ایل ایل اینٹی پرس پارٹی لگی دیئے میں سمجھتا ہوں اگر مولانا فرزر ایوان تکردن بھوش میں آئے ہیں اور آج وہ سیبشمنٹ کی بات کر رہی ہیں آج وہ امیداروں کی بات کر رہے ہیں سپسٹی الیکشن کمیشن کی لیکن اب وہ ان کی باتوں کو ہم سنجیدہ لے رہے تھے بہت زیادہ سنجیدہ لے رہے تھے لیکن یہ پہلے فیض جنرل فیض کا نام لگایا اب پھر آج اس کی تردید کر دی ہے اتنے زیرک سیاستدان ہیں اتنے سینئر سیاستدان ہیں اتنے آپ بڑے عہدے کے شخص کا نام لے رہے ہو پھر اگلے دن کہہ رہے ہو یہ نہیں تھا وہ تھا یہ سیاستدان خود انہوں نے کہا لے آئے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں مفاد ہے نا آج انہوں نے کل نام دیا آج ان کا پال آگئی ہوگی ان کو پرانی یاد آگئی یاد تازہ کرا گئی ہوگی یاد ہے آپ کا انہوں نے فوری طور پر ایک اینکر کو بلوا کر اس پر پروگرام کروایا اس پر پروگرام کے کروانے کے دوران پیٹ پرسن کروایا پیٹ پرسن میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو سیاستدان اس کا نام لیا ہی نہیں میں تو غلطی سے میرے موز سیاستدان لیکن اس کے ساتھ ہی جب آج انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے نام لیا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے ہی لمحے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اپنے حلف کا احترام نہیں کرتے تو میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا مجھے پاکستان کے کسی بھی ادارے پر اعتماد نہیں ہے تو یہ جو ناراضگی کا تاثر ہے یہ تو ابھی تک لگ رہا ہے کہ باقی ہے اور اس میں شدت ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ تاثر آگے بڑھ گیا تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں اور یہ الیکشن ہے مطمئن نہیں ہے ملانا فضل الرحمن قومی وطن پارٹی اے ان پی جماعت اسلامی تحریک انصاف یہ تمام یرجہ ہو جائیں جی دیئے اور یہ اسی طرح پروٹیسٹ کا تطورہ آگے بڑھائیں اور یرجہ ہو کر پڑھائیں آپ یقین کریں کوئی حرمی ہوگا یا تو پیچھے تبدیل ہوں گے اب تو دیکھیں ہر ایک معاملے مطناعتا ہو چکے ہیں اب تو کینگیڈیڈز میں ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم سے ہوئی داندی اور داندی پانسو، چھ سو، چھ سو ووٹوں سے نہیں بھی پچاس اور ایک اقلاق ووٹوں سے ہوئی ہے صرف سکرس کی گئے ہیں کسی کے سفٹی تاؤزن ووٹ سے اس کو ون سفٹی کر دیا گیا کسی کے زیڈو کارڈ دیا گیا تو یہ یہ اس کسیم کے الیکشن ہو انہوں نے سمجھا کہ یہ میٹرک کے بوٹ کے پیپرز چیک کر رہے ہیں بچوں کے کہ چلو کسی کو زیادہ نمبر دے دو کسی کو کم نمبر دے دو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں ان کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ یہ حال کر دیا سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں ان کے پاس اتنے اربو روپے ہیں کہ دوبارہ یہ الیکشن کرا سکیں کیونکہ ستر اسی سیٹوں کا جھگڑا پڑا ہوا ہے چالیس سیٹیں تو آبویس ہی نظر آرہی ہیں کہ ان پر کیا ہوا ہے کراچی سے اگر شروع کریں کراچی کا تو ہندرڈ پرسنٹی ریزلٹ مشکوک ہے یہ اتنا پیسہ تھا ہمارے پاس کہ ہم یہ کھیل کھیل سکیں اپنے ایکانومی کے ساتھ دیکھیں پیسہ تھا پیسہ آیا آئے میں سے انہی پیسوں سے الیکشن آرینج کیا گیا اب دوبارہ اگلی ایک کس تانی ہے تھرڑ کس تانی ہے اس تے شاید اگلی الیکشن کر لیا جائے پیسہ تو جو تھا عوام کا وہ تو انہی چیزوں پر لگ گیا آدھیکین جانے میں پاکستان میں ہوں غریب طبقہ تو بہتے قصہ ہوا تھا اب متوسط طبقہ جو ہے وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے جو امیر کا وہ مزید غریب ہوتا جا رہا ہے یا صرف جو احتجاج کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کوشش آپ کو کرتی بھی نظر آ رہی ہے تمام جماعتوں سے وہ مل رہی ہے اس کے کوئی خد و خال نظر آ رہے ہیں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جی ڈی اے کا آج احتجاج تھا وہ ایک دن کا احتجاج تھا جماعت اسلامی بھی جمعہ کے روز نکال آتی ہے یا مختلف جگہوں پہ وہ کرتی ہے احتجاج کراچی کی حد تک اور اس کے بعد پھر وہ بیانات پر اور جو ٹاک شوز پر چلی جاتی ہے ان کا مزاج نہیں ہے کنٹینیو کرنا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم جانتے ہیں وہ ایک سو بیس دنوں کے دھرنے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں اس کے علاوہ بھی جب وہ پوری موف چلاتے ہیں تو مستقل چلاتے ہیں مسلسل چلاتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس احتجاج کو کیری کرتے ہیں جب تک کوئی مطالبات ان کے مانے نہ جائیں یا مذاکرات نہ کیے جائیں تو اس حوالے سے یہ گئی جو ابھی بھی ہے وہ صرف کل کے لیے جو احتجاج ہونا ہے اس حوالے سے ہی یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کا موڈ آپ کو یہ لگ رہے کہ جیسے وہ ماضی میں اس کی شہرت رہی ہے مسلسل احتجاج کرنے کی اور اپنے مطالبات منوانے کی یا اسی جانب جو ہے وہ بات جائے گی دیکھیں عمران خان ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان نہیں تو پاکستان تحریک انصاف نہیں اس وقت بیٹھ لگ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے گروپ بندی بہت زیادہ پروان چٹھتی جا رہی ہے اور یہ اگر مزید طول دے گی تو شاید پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہو پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو یقینا پاکستان تیرے کے انصاف جو ہے دبالہ سے زندہ ہو جائے گی لیکن اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے نا عروش پر گروپ بندی ہے اب اجسد کیسر نے ایک ملاقات میں کتنی ملاقاتیں سیاسی جماعتوں سے کر لی ایک صرف پچاس منٹ کی ملاقات جس کی عمران خان سے گلشتہ روز ہوئی اس کے بعد اس نے تین پارٹیوں سے ملاقاتیں کر لی وہ کلا جب تک تھے میرا مطلب ہے بیسٹر گوھر سے سلمان اکم راجہ شعب شاہین شہرفزل ان سے ہے یہ جب تک تھے فرنٹ پر تو کسی پلٹیکل جماعت کے بھی مضاقرات نہیں ہوئے حالانکہ برز کا کردار ادا کرنے کے لیے اعتزاز حسن آج بھی بیسٹر گوھر کے ساتھ انٹیج ہیں تاکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کر سکیں لیکن پیٹی آئی جگاؤ پر ساتھ بات کرے اور وہ اسی چیز سے بیسٹر گوھر دبرا رہے ہیں اور وہ آجے معاملات نہیں جا رہے ہیں اب اصد کیسے ران فرنٹ آ گئے ہیں رات کو بھی اپنے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں یہی بات میں نے کی تھی کہ بیسٹر گوھر نہیں آئے مضاقرات کرنے کے لیے کیونکہ گروپ بندی ہو چکی ہے پی ٹی آئی جو ہے اب اپنے آپ کو مزید کھوکلا کر رہی ہے گروپ بندی کی شکل میں اگر عمران خان خوش قسمتی سے موجزانہ طور پر جیل سے باہر آتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کو دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا اور اگر نہیں آتے تو پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں یہ اب دنوں کی باتیں رہ گئیں مہینوں اور سالوں کی باتیں نہیں ہیں پی ٹی آئی جو ہے اپنا وجود کھوتا جائے گی آپ نے برکل ٹھیک قسم کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس جو پہلے سٹرنٹ تھی آج وہ ہے نہیں آج وہ سٹرنٹ نہیں ہے اب جو سٹرنٹ ہے وہ مفات پر دولے کی ہے وہ صرف صرف اپنے مفات کی حصول کے لیے میں تحریک انصاف آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں دوزہ ساتھ سے کور کر رہا ہوں یہی اصد کے اصد یہی شاہ فرمان اب یقین جانے ہیں رینٹ کی گاڑیوں میں پیڑتے تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن جب دوزہ تیرہ میں اقتدار میں آئے اور جب دوزہ اٹھارہ کے بعد دوزہ بائیس تک اقتدار میں رہے سبائید اور فیڈل میں بھی ان کی تقدیریں بجلی ہیں اور یہ امران خان کو خوبی جانتا ہے لیکن وہ کہاں کہاں کیا کیا معاملات سنبھالے لیکن اب وہ جیل میں رہ کر اس نے یقین بہت دور سیکھا ہوگا اگر پی ٹی آئی اس وقت بھی ہوش کے ناکن نہ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی آنے والے دنوں میں تباہی ہے اور کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی امران خان ہے امران خان پی ٹی آئی ہے باقی آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ جب تک امران خان گراؤن پہ نہیں آ رہے جیل سے باہر نہیں آ رہے اس وقت تک ایسی حال آت رہیں گے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بڑی سیچویشن کلیر ہوئی ہے